موسیقی ہتناک قسم کی تیارے اسرائیل نے بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے دوسری طرح ترکی نے پاکستان کو کلیر وارڈنگ دے دی ہے کہ آپ کو گوادر کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آئی دو بریکنگ نیوز بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور چین کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے بھارت کو خاص قسم کی تیارے دینے کا اعلان کیا ہے اور ترکی کی جانب سے پاکستان کو کونسی وارڈنگ دی گئی ہے گوادر کو کس طریقے سے نشانہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹوپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت بھولئے گا پیانے دوستو تفصیلات میں جاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل اور بھارت کے درمیان ایک ارب ڈالر کی جو ہنگامی ڈیل ہوئی اس کی پیچھے کیا مقاصد ہیں پھر آکے چل کر آپ کو بتاتے کہ ترکیہ کی جانب سے پاکستان کو کونسی کلیر وارنی دی گئی ہے کونسی انٹیلیجنس معلومات شیئر کی گئی ہیں مویس امین اس وقت اسرائیل اور بھارت نے پاکستان کو بھرواد کرنے کے لیے پاکستان اور چینہ کے لیے خاص طور پر ایک ارب ڈالر کی ہنگامی ڈیل کر دی ہے پاکستان چینہ کے خلاف اواقس تیارے اسرائیل نے پھیجے کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد خاص طور پر پہلی مرتبہ یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ اسرائیل کی فوجیں بھارت میں اترنے جا رہی ہیں اور اسرائیل نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اسرائیل بھارت کے اندر فوجیں بھیج رہا ہے نہ صرف فوجیں بلکہ اسرائیل کے ائرکرافت اور اسرائیل کے ٹکنالوجی بھی بھارت میں جا رہی ہیں کیا ہم ایک چیز واضح کرتے چلیں گے اسے پہلے بھی جب بھی پاکستان اور بھارت ایک دوسرے قیام نے سامنے آئے تھے ہم ہر مرتبہ یہ کہتے رہے کہ اسرائیل کے ائرکرافت اسرائیل کے ٹکنالوجی اور پاکستان اور بھارت کے اندر موجود ہیں یاد رہے کہ جب 26 اور 27 فروی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں کشید کی عروش پر پہنچی تھی تب بھی ابنندن کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے اور ابنندن کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اسرائیل کے پیلٹس کو بھی گرایا تھا جو آج تک یہ لوگ کلیم نہیں کر سکی اور وہ پیلٹ آج بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں اسرائیل کے جانب سے بھارت کی مدد کا اعلان کر دوئے اسرائیل اور بھارت کے درمیان ایک ارب ڈالر کی بھنگامی ڈیل کر دی گئی ہے خدناک قسم کے اواقس تیارے پاکستان اور جائنہ کے خلاف اسرائیل کے جانب سے پھیجے جا رہی ہیں اب بھارت کے پیلٹس تو اتنے کامیاب ترین ہے نہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی کوئی ٹریننگ ہے تو اسرائیل کی جانب سے اعلان یہ کیا گیا ہے کہ جو ٹکنالوجی یعنی جو تیارے آپ کو دی جائیں گے اس کے ساتھ ہم آپ کو پائلٹس بھی دیں گے جو چائنہ اور پاکستان کے خلاف آپ لوگ استعمال کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجیں بھی بھارت اتریں گی اور بھارت کی مدد کریں گی نہ صرف اسرائیل نے بلکہ امریکہ کی جانب سے بھی واضح طور پر اعلان کیا جا چکا ہے کہ ہم پاکستان اور چین کی خلاف لڑنے کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں گے موجود سامین پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے بھی خطرناک قسم کا اعلان سامنے آیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے لداخ کا معاملہ ہو اور یا پھر کشمیر کا معاملہ ہو اس امام تر صورتحال میں پاکستان اور چین کے درمیان میں گفتگو ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے انٹیلیجنس معلومات چھیر ہونا شروع ہو گئی ہیں پاکستان اور چین کی دوستی پاکستان اور چین کے فیوچر پاکستان اور چین کے آپس میں ٹکنالوجی کے ٹرانسفر ہونے سے پاکستان اور چین کے دشمنان کو کتنی حد تک تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا موجود سامین اس کے علاوہ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ ترکی نے پاکستان کو کلیر وارننگ دے دی یعنی کہ ترکی نے پاکستان کو انٹیلیجنس معلومات فرام کر دی کہ عرب اور اسرائیل مر کر گواردر کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے گئے اب یہاں پر آپ لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے پچھلے دنوں میں آپ نے ایک بریکنگ نیو سنی جس میں یو اے ای کی جانب سے اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کی باتیں سامنے آئیں اب اسرائیل کو یو اے ای کی ضرورت کیوں بہت سامین سب سے پہلے تو وہ عرب ممالک میں کھس رہے ہیں اور جو گریٹر اسرائیل کا معاملہ ہے وہ سامنے آ رہا لیکن دوسری طرف خاص طور پر گواردر کے سامنے ایک خفیہ قسم کا اٹھا بن را جو گواردر کے اوپر نظر رکھے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو تمام تر تفصیلات بتا چکے ہیں اب پاکستان اور چائنہ دونوں کا فیوچر گواردر سے جڑا ہے گواردر پاکستان کے لئے بھی اور چائنہ کے لئے بھی ایک سونے کی جڑی ہے بوئی زمین اس تمام طور صورتحال میں اب ہونے کیا جا رہا ہے اب گواردر کو مکمل طور پر بھلاک کرنے کے لئے تمام پلانی کی گئی ہے اسرائیل گواردر کے سامنے ایک اڈا بنا رکھا ہے اور گواردر کے راستے پر روکنے کے لئے تمام ڈیویلپرنٹ کی جائیں گی اب ان لنگوا کا پلان کس طریقے سے فیل ہوا پہلے انہوں نے ایران کے اوپر بڑی انویسمنٹ کی اور بھارت کو ایران کے اندر گسا کے گواردر کے سامنے بڑی رکاورٹ تیار کی تھی لیکن وہ چائنہ نے ایران کے اندر چار سو ارب ڈالر کی مکمل طور پر انویسمنٹ کر کے بھارت کو وہاں سے آؤٹ کر دیا تھا اب یو اے ای کے ذریعے گواردر کو مکمل طور پر صرف یو اے ای نہیں بلکہ عرب ممالک تمام کا استعمال کر دوئیے ہمارے گواردر کو نشانہ بھرانے کی بڑی تیاری کی گئی ہے مہزمین اگر نظر دوڑا کر اب دیکھیں تو اسرائیل امریکہ اور بھارت پاکستان اور چین کے خلاف آپ کو ہر محاص پر سرگرم نظر آ رہے ہیں یہ جو اسرائیل اور بھارت کے درمیان ایک عرب ڈالر کی ہنگامی ڈیل ہوئی ہیں یہ پاکستان اور چائنہ کے خلاف اواخت تیارے خصوصی طور پر اسرائیل کی جانب سے آفر کی گئی ہے اب یہ بھارت نے آفر نہیں کی بلکہ اسرائیل کی جانب سے خود ہی آفر دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ کہا گیا کہ اسرائیلی فوجیں بھی آپ کی مدد کے لیے میدان میں اتریں گی یعنی کہ حقیقت ٹی وی نیوز اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پچھلے دس سے پندرہ دن میں جو چیزیں آگاہ کرتا رہا وہ چیزیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ اسرائیل اور امریکہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اس مرتبہ وہ بھارت کے اندر کھو دیں گے نہ سے بھارت کی مدد کریں گے بلکہ بھارت کو ٹکنالوجی بھی دیں گے بھارت کو اپنی فوجیں دیں گے پائلٹس دیں گے ائرکرافٹ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ لڑیں کیونکہ اصل نشانہ پاکستان پاکستان کی گوادر پاکستان اور چین کی دوستی اور پاکستان اور چین کے درمیان میں ہونے والا وہ دنیا کا سب سے پروڈجیکٹ بڑا سی پینک ون بیلٹ ون روڈ جس نے پاکستان اور چین بلکہ اس کے علاوہ بھی پتر ممالک کو آپس میں ملانا ہے اور دنیا کی نئی سپر پاور کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیل امریکہ اور بھارت اس وقت متحد ہو چکی ہیں اب لوگ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ایک طرف سے جیسے ترکی کی جانب سے پاکستان کو کلیر وارننگ دی گئی ہے انٹیلیزنس معلومات آئی ہیں کہ آپ کے گوادر کو نشانہ بنانے کی تیاریہ کی جا چکی ہیں ایک طرف یہ چائنہ اور پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کریں گے پاکستان کے اندر انتاپسندی چوپ کو نظر آ رہی ہے اس کو اور زیادہ فروغ دینے کی کوشش کریں گے چائنہ کو میسی دینے کی کوشش کریں گے کہ آپ انویسمنٹ نہ کریں آپ کی انویسمنٹ ڈوب جائیں گے اور اس کے علاوہ پارت کے ذریعے پاکستان یا چین کسی ایک ملک کے اوپر خصوصاً طور پر یہ جنگ مسلط کریں گے اور برائے راست جنگ کریں گے یہ چیزیں آپ کو آنے والے 48 سے بھتر گھنٹے کے اندر نظر آت سکتی ہیں مویس امین ہمارا کام تھا وہ تمام تر معاملات آپ کے سامنے شیئر کرنا ہماری مدد کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو سوشل میڈیا کونس پر شیئر کریں نیز ویڈیوز کو شیئر کرنے کے ساتھ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے کا اور ہمیں دیجئے اجازت بہت جال آپ کی شدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نکے پان